سٹڈی آئیکیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل کیوں آئی یہ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں ladies and gentlemen boys and girls میں ہوں آپ کا دوست, host, educator, mentor سانگھی سر اور میں آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں سٹڈی آئیکیو آئی ایس پر تو جو آج کا topic ہے آپ اس کا title دیکھ پا رہے ہیں how Mehul چوکسی keeps slipping out of government's hands سرکار کے ہاتھ سے چوکسی صاحب کس طریقے سے نگلتے جا رہے ہیں اس چیز کو ہم dissect کریں گے آج کی کلاس میں سٹڈی آئیکیو آئی ایس بھارت کا service traced آئی ایس examination کا platform ہے جتنے بھی آئی ایس کی aspirants ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کو ٹھیک سے تیاری کروانا test series کروانا guide کرنا examination تک آپ کے ساتھ چلنا یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور یہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے صرف ایک platform جس کو ہم کہتے ہیں سٹڈی آئیکیو آئی ایس آپ ہمارے courses کو explore کر سکتے ہیں اور ان کو subscribe بھی کر سکتے ہیں اگر آپ 2024 کے aspirants ہیں اب دیکھیں ہم نے one of its kind بھارت میں پہلی بار ایسا course launch کرا ہے جو کی آپ کو end to end cover کرتا ہے اور جس طریقے سے تیاری کروانا ہے یہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا یہ آپ description section میں ہمارے courses کو جا کر explore کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کی P2I کیا provide کرتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپلپد ہیں ایک بہت ہی affordable price میں اگر آپ میرا code use کریں گے جو کی ہے سانگھی live سانگھی live code کے ذریعے آپ ایسے courses کو subscribe کر سکتے ہیں at a discounted price اور اسی کے ساتھ آپ میرے ساتھ کہہ سکتے ہیں اب تیاری ہوئی affordable تو لیٹس ڈسکس دہ میہول چوکسی ایشو اور اس سے پہلے subscribe کر لو subscribe کر لو ان platforms پہ میرے ساتھ جڑو آپ کو search کر کے یہ platforms ڈھونڈنے پڑیں گے you have to look for my telegram handle on telegram by the name of آیوش سانگھی is is academy جتنے pdf سے اور اس کے ساتھ جتنا بھی value added content provide کیا جاتا ہے وہ سارا کا سارا ہم یہاں پر دیتے ہیں ان platforms پہ twitter پہ ضرور جڑیں خوب سارا اچھا interesting content ہمارا جاتا ہے وہاں پہ میں بہت ساری چیزیں post کرتا ہوں اور interesting چیزیں post کرتا ہوں instagram پہ آپ ہماری reels mcqs دیکھ سکتے ہیں اور telegram پہ آپ کو maximum content دیا جائے گا ہمارے blogs کے through اور ہمارے mcqs come in pdf's کے through تو ضرور subscribe کریں اسی وقت subscribe کریں میرا نام type کریں آیوش سانگھی اور ہر جگے ہمارے ساتھ جڑے جو مہانو بھاؤ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے مہول چینو بھائی چوکسی گجراتی آدمی ہے گجو بھائی ہے جس طریقے سے انہوں نے بزنس کھرا وہ ایک legal طریقہ نہیں تھا ان فاکٹ وہ fraudulent طریقہ تھا اور اس کے ذریعے آج کی ریٹ میں یہ حال ہے کہ ان کے پیچھے پلس پڑی ہوئی ہے اور یہ واپس دیش میں نہیں آسکتے ان کے بزنس کے ذریعے ان کو کہا جاتا تھا diamond tear کا مطلب ہے جو diamonds میں ہیرے میں deal کرتا ہے اس کو diamond tear کہا جاتا ہے اس وقت Antigua Barbuda یہ دو islands ہیں so these are islands in the Caribbean Caribbean is a part of North America has once again scored over Indian law enforcement agencies تو بھارت کی جو قانون agencies ہیں جو internally اور internationally function کرتی ہیں جیسے کی CBI جیسے کی ED ان کے ہاتھوں سے پھر سے یہ نکل چکے ہیں بھارتی agencies چاہتی ہیں کہ ان کو بھارت لے کر آیا جائے کیونکہ میہل چوکسی اور انہی کے ساتھ ان کے رشتے دار ہے جی ہاں آپ سہی سمجھے نیرہ موڈی صاحب انوغر نے مل کے جو total scam کرا ہے وہ تقریبا 13000 کروڑ جو آج کی value تو سب سے پہلے یہ جانیں گے کی میہل چوکسی کے خلاف کیس کیا ہے تو میہل چوکسی ہو نیرہ موڈی ہو یا جتنے بھی یہ scamsters ہیں بزنس کرنے کے لیے آپ صرف scamsters ہی نہیں کوئی بھی انسان جو بزنس کرنا چاہتا ہے بزنس کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیسو کی اور پیسو کے لیے آپ جاتے ہو بینکوں کے پاس اسی طریقے سے میہل چوکسی اور نیرہ موڈی بنک کے پاس گئے پین بی کے پاس گئے اب پین بی کو پیسہ دینے کے لیے یا پین بی کو سپیسیفکلی یہ چیز پروائیڈ کرنے کے لیے گیارنٹی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پین بی سے ڈیریکٹ لون نہیں لے پائے تو میہل چوکسی نیرہ موڈی نے ایک انٹرنیشنل انسٹیوشن سے گلوبل فانانشل انسٹیوشن سے لون لیا اور اس گلوبل فانانشل انسٹیوشن سے جو انٹرنیشنل بینک ہے اس کو گیارنٹی دی پین بین مطلب میں آپ کے لیے گیارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر اس آدمی نے آپ کو پیسہ نہیں کرا تو میں آپ کو پیسہ دوں گا اس انسٹرمنٹ کو بینکنگ کی بھاشا میں لیٹر آف انڈرٹیکنگ کہا جاتا ہے وہ لیٹر آف انڈرٹیکنگ جس طریقے سے بنایا گیا تھا وہ طریقہ ہی فروڈیلنٹ تھا وہ طریقہ ہی غلط تھا اس وجہ سے اس چیز کو لے کے میہل چوکسی کے خلاف کیس جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے یہ اونر ہے کس چیز کے گیتانجلی گروپ جو کی جولری فرم ہے جس کے چار ہزار سے اوپر institution کو دیے تاکی ان لوگوں کو loans کا access مل سکے and foreign letters of credit issued to companies owned by them in this case no securities were kept by PNP before issuing the LOEUS یہ ہے سکیم اسے بولتے ہے بھئیہ آج کی ڈیٹ میں آپ جاؤ آپ گھر خرید نہ ہو گاڑی خرید نہیں ہو education loan اور کوئی guarantee نہیں لی یہ کیسا طریقہ ہے آج کی rate میں مجھے loan لے نہ ہو میرا تو تم گھر گروی رکھوا دوگے فلائٹ گروی رکھوا لوگے کوئی بھی چیز گروی رکھوا لوگے اور اس آدمی کو 13000 مددہ آیا تو RBI نے اس چیز کو لے پبلک میں disclosure کیے CBI filed an FIR in the case a week later جب PNB نے RBI کو یہ fraud کی report submit کری بات ہو رہی ہے سن 2018 کی اس وقت تک obviously یہ لوگ دیش میں ملنے والے نہیں تھے چاہے چوکسی ہو چاہے نیرمودی چوکسی is wanted in India for criminal crime or for a criminal act اور criminal act کے تہہت ان کو charge کیا جا رہا گیا ہے IPC کے تہہت IPC کی کئی ساری دفعائیں ان پہ لگائی گئی ہیں conspiracy criminal breach of trust جو بینک کے ساتھ ہوا ہے cheating 400 BC کہا جاتا ہے and financial misappropriation an arrest warrant has been issued against him اور ظاہر سی بات ہے cbi نے inquiry کے بعد یہ چیز issue کری جس کے چلتے ان کے سارے assets بھارت میں جیسے گھر ہے گاڑی ہے office ہے اور کچھ بھی وہاں سے ضبط ہو سکتا تھا جولری ہو گئی وہ ساری چیزیں ضبط کر کے cbi نے اپنے پاس رکھ لی تو چوکسی کی plea پہ his name has been removed اب ہوا کیا ہے چوکسی صاحب کا نام جو ہے کیونکہ وہ بھارت کے باہر چلے گئے اب بھارت کے باہر گئے ہیں اور وہ بھارت میں most wanted ہے ایسے لوگوں کو ہندی میں بھگوڑا کہا جاتا ہے اور fraud کی value 100 کروڑ سے اوپر ہوتی ہے تو اس انسان کو آپ Fugitive Economic Offenders Act کے تحت چارج کر سکتے ہو اور اسے یہاں پہ most wanted person بنا سکتے ہو تو اسی چیز کے تحت ان کو wanted criminal بنے لیکن کیونکہ یہ بھارت میں نہیں تھے اس وجہ سے آپ کو انتراشتری پولیس سنسطھا کے ساتھ ایک syndicate بنا کے ایک conglomerate میں ایک sink میں کام کرنا تھا تو یہاں پر ایک سنسطھا بنائی گئی ہے جس کا نام ہے international police organization جسے interpol بھی کہا جاتا ہے interpol کے headquarters ہے Lyon کر کے ایک شہر ہے فرانس میں پیرس کے بہت نزدیک ہے وہاں پہ اس کے headquarters ہیں تو اگر ایک دیش کا most wanted criminal دوسرے دیش میں چھپا ہوا ہے تو وہ دوسرے دیش سے کہیں travel کرے یا دوسرے دیش میں پولس کو دکھے تو اس کو extradite کرا جاتا ہے پہلے دیش میں یا home country میں extradite کرا جاتا ہے اس extradition treaty کے تحت ان کے ایسا ہوا کہ میہول چوکسی صاحب کی request پہ ان کے خلاف جو red corner notice issue ہوا تھا اس کو خٹا دیا گیا اب ان کو deport نہیں کیا جائے گا ارسٹ نہیں کیا جائے چوکسی called the case a result of political conspiracy زائر سی بات ہے تم 13,000 کروڑ کھا جاؤ اور پھر وہ کس کی گلتی ہے politicians کی حالہ میرا یہ ماننا ہے کہ politicians کی بھی گلتی ہو سکتی ہے اتنا بڑا پیسہ bank ایسے ہی کسی کو نہیں دیتا ہے so the red notice made choksi a fugitive 192 member country 192 member countries میں ان کو access نہیں ہے restricted his visa free travel to 32 countries on an antigo passport سر ایک ایسا instrument ہے جس کے ذریعے آپ کو want کیا جاتا ہے یہ police کو ان سارے دیشوں میں alert کر دیتا ہے جو دیش اس سنسطہ کے members ہیں یا اس کے ساتھ جڑے ہیں across the world about fugitives who are wanted international اشری کئی سارے لوگ ایسے arrest کیے گئے ہیں جیسے کی آپ دیکھئے ابو سلیم کو arrest کر کر اکھری بار اس کے سوا کئی ایسے لوگ ہیں جن کو حالی میں arrest کیا گیا ہے پچھلے دو تین سالوں میں اور ان دیشوں سے ایک prosecution جن کے خلاف یہاں پر ہندوستان میں مقدمہ چلنا ہے اور to server sentence مقدمہ چلنے کے بعد آپ کو جیل جانا ہے Red notice ایک ایسی request ایک ارزی ہے to law enforcement worldwide to locate and provisionally arrest a person pending extradition پھر آپ اسے home country میں بھیجو گے سرنڈر کرو ہوگے یا legal action ہوگے رن red notice ایک انتراشتی طور پہ wanted لوگوں کے لئے ہے کیونکہ اگر وہ میرے دیش میں پکڑا جاتا اسی دیش کا انسان اسی دیش میں پکڑا جائے تو اس کی ریب notice issued کیونکہ دسمبر 2018 میں ایک ریقویسٹ CBI نے کری انٹرپول کو اور انفرسمن ڈیریکٹر ریٹ نے کری CBI کو کی اس آدمی کو آپ ہندوستان extradite کریں کیونکہ یہاں پر ان کے خلاف charges جو ہے لگائی جائیں اور ان کو prosecute کرا جائے گا His appeals against the decision were rejected ان کے ہاتھوں سے یہ پہلی بار نہیں نکلے ہے اس کے پہلے بھی یہ چیز ہو چکی ہے کیسے ہو چکی ہے اس کا آپ کو آنکھوں دے کا حال بتائیں چوکسی took the citizenship of Antigua جو Caribbean Islands ہے and Barbuda 2017 میں اور بھارت چھوڑ کے 2018 میں چلے گئے اس news کے آنے سے پہلے اور یہ کوئی پہلی بار پہلے انسان کے ساتھ نہیں ہے چاہے وہ لالت موڈی ہو چاہے وہ نیرم موڈی ہو یہ تو بہت high profile cases ہیں اور celebrity status کے لوگ یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں کا ڈائیمنڈ ویزا لے کیونکہ یوکے کے laws allow کرتے ہیں کہ وہاں سے extradition کافی مشکل ہے تو جتنے بھگوڑے ہیں وہ جا کے یوکے میں سٹل ہوتے ہیں اور یہ صرف بھارت کے انٹری اب ڈومینکا میں یہ غیر کانونی طریقے سے داخل ہوئے وہاں پر ان کو arrest کر ڈیا گیا تو وہاں پر CBI کی team گئی تھی ان کو arrest کرنے کے لئے they had gone to arrest to make every effort to bring him back on the basis of the red corner notice اب بھارت کا جو effort ہے وہ بلکل مطلب it went down the drain وہ بلکل پانی پانی ہو گیا تھا کیونکہ اس کو exudite نہیں کر سکھے in fact مہل چوکسی نے الٹا case بنا دیا CBI کے خلاف کہ مجھے یہاں پر frame کرا دھوکے سے honey trap اس کو spying بھاشا میں honey trap کہا جاتا ہے honey trap کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لبھایا جا رہا ہے لیور کر جا رہا ہے شاید آپ جیمز بانڈ کی موویز میں دیکھا ہو ایک مہلا کو وہاں پہ جو کی ایک ایجنٹ ہوتی ہے سپائے ہوتی ہے اسے پلانٹ کرا جاتا ہے اور اس کے تھروں جو ہے ٹارگٹ کو بہکایا جاتا ہے اور جب وہ جھاسے میں آجاتا ہے تو پھر اس کو arrest کر کے آپ کہیں بھی لے جاتے ہو تو حی ریٹ ہوتی ہے ریٹ ایک ایسی ریکویس ہوتی ہے کہ آپ اس انسان کو وہاں پہ پر پر ستت کریں حی بیویس корпus حی بیویس корпus would represent کہ اگر کسی کو آپ جیل میں رکھا ہے اس کے پاس پورا ادھیکار ہے کہ اسے پورا پر رکھ تیاری ہوئی آفورڈبل